روس کی کتھنی کرنی میں کتنا انتر کیا روس نے بڑھا دیئے سیما پر سینک روس کے رکشہ منترالے نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے سیما سے سینکوں کو باپس بلا لیا ہے اور دنیا ماننے لگی تھی کہ اب تناب ختم ہونے جا رہا ہے مگر اسی بیچ جو کھلاسا ہوا اس نے حیران کر دیا دراصل امریکہ نے دعویٰ کیا کہ روس نے یوکرین سینکوں کی سنکھا سنکھا کو کم نہیں کیا بلکہ ان کی سنکھا کو بڑھا دیا ہے روس نے یوکرین سیما پر سات ہزار سے زیادہ سینک اور بھیج دیئے ہیں بھئی امریکہ کا دعویٰ ہے کہ روس کی سینہ یوکرین کے بارڈر کی طرف کوچ کر چکی ہے اور جنگ کو ٹالنا مشکل ہو سکتا ہے یوکرین کے راستپتی بلادمیر جلسنگ کی لگاتار سینہ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں اسی بیچ بلادمیر جلسنگ کی نے کہا کی روس پر بیشواس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سیما پر ابھی بھی سینک جمعے ہوئے ہیں بے یوکرین کے راستپتی بلادمیر کو یہ بھی در لگ رہا ہے کہ روس حملے کے لیے بہانا تلاش رہا ہے دراصل روس نے کل ہی ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں دکھایا گیا تھا کہ روس کی سینہ ویرکوں میں باپس لوٹ رہی ہے دنیا میں اس بات کی چرچہ شروع ہو گئی تھی کہ امریکہ اور ناطو کے آگے پوتین نے گھٹنے ٹیک دیئے مگر پوتین نے تبھی نیا پینترا چل دیا بے امریکہ کے ویدیش منتری انٹینی ویلنکن نے کہا ہم نے پول ویکٹ نہیں دیکھا انہوں نے کہا بے یعنی کی پوتین ٹریگر پول کر سکتے ہیں بے آج ٹریگر پول کر سکتے ہیں بے کل بھی ٹریگر پول کر سکتے ہیں بے اگلے ہفتے ٹریگر پول کر سکتے ہیں اگر بے یوکرین کے خلاپ آکرمن کو پھر سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو سینہ بہاں پر موجود ہیں اس بیچ روس کا دعویٰ ہے کہ یوکرینی سینہ نے روس مرثیت ویدروہیوں پر حملے تیج کر دیا ہیں روس کی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پوروی یوکرین میں ویدروہیوں پر یوکرین کی سینہ نے گرنیڈ اور موٹار سے حملے کیا ہیں جو سمجھوتے کا اُلنگن ہے اُدھر امریکہ کے راستپتی کاریالیا یعنی کی وائٹ ہاؤس نے پھر سے چیتابنی دی ہے کہ روس کبھی بھی یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے بھئی ہم نے یوکرین سینہ پر پل پل میں بدل رہے حالات پر ایکسپرٹ سے بات کی سنیے انہوں نے کیا کچھ کہا اور دونوں ہی پکچھوں کی طرف سے یدی کوئی miscalculation ہوتا ہے کسی بھی تلیکی کا پرووکیشن ہوتا ہے اور اس کا پھر reaction کیا جاتا ہے تو ایسے میں یہ جو پوری استطی ہے یودھ میں پرنیت ہو سکتی ہے جاہر ہے کہ یودھ کی آشنکائیں ابھی بھی بنی ہوئی ہیں لیکن ایک بات بلکل اسپسٹ ہے کہ چاہے وہ رشیا ہو چاہے وہ یوروپ ہو یا امریکہ ہو سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ یودھ کی استطی میں سبھی کو اس کا بھاری کھامی آجا بھوگتنا پڑ سکتا ہے اور اس کے global implications ہو سکتے ہیں اور جائر ہے کہ سبھی پکچھ اس بات کو جانتے ہیں کہ یودھ میں سبھی کی ہانی ہوگی جیت کسی کی نہیں ہوگی ایسے میں اس بات کی سمحونا دکھائی دیتی ہے کہ آنے والے سمیں میں باتچیت کے مادھم سے de-escalation کے پریاس کیے جائیں گے اسی بیچ یکرین نے جنمت سنگرہ کرانے کی بات کہی ہے تاکہ یکرین کی جنتہ فیصلہ کر سکے کہ یکرین کو ناٹو کے ساتھ رہنا ہے یا پھر ناٹو سے الگ رہنا ہے امریکہ کے Secretary of State انٹونی ولنکن کے مطابق یکرین کے راستپتی بلوڑ میر جلسنگ کی دیش میں جنمت سنگرہ کرانے پر بیچار کر رہے ہیں اس جنمت سنگرہ سے تیہ ہوگا کہ یکرین ناٹو میں شامل ہوگا یا نہیں انٹونی ولنکن نے بتایا ہے یکرین روس کے ساتھ تناپ کم کرنے کے لئے شانتی پون طریقے کی تلاش میں ہے اب روس اور یکرین کے بیباد کو لے کر الگ الگ طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں روس کا دعویٰ ہے کہ سینہوں کو باپس بلالیا گیا ہے بھئی امریکہ کا دعویٰ ہے کہ سینکوں کی سنکھیا میں بڑھوتری کی گئی ہے حالانکہ دنیا یہی چاہتی ہے کہ دونوں دیشوں میں شانتی ہو تاکہ جندگی سمانیا